اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سم فیکٹس آباؤڈ پرفائل بیک لنکس تو سب سے پہلی جو چیز وہ یہ کہ پرفائل بیک لنکس جو ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد گوگل کی نظروں میں ہماری ویب سائٹ کو ایک برینڈ شو کروانا ہوسے اور اس کیٹرسٹ لیول کو انکریز کرنا برینڈ سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری ویب سائٹ کا نام گوگل کے اوپر لکھا جائے تو ہماری ویب سائٹ پہلے نمبر پہ آ جائے اگر یہ پہلے نمبر پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل نے ہماری ویب سائٹ کو ایک برینڈ تصور کر لیا اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دومین آتھورٹی انکریز کرتی ہے وہ والی دومین آتھورٹی نہیں جو موز میں آپ نے دیکھیا ڈی اے پی اے والی یہ ایک گوگل کے بھی الگوریثمز میں ایک آتھورٹی ہوتی ہے جس حساب مطلب بڑی ویب سائٹ کو وہ زیادہ آتھورٹی دیتے ہیں چھوٹی ویب سائٹ کو چھوٹی اتھورٹی اس طرح کر کے تو پرفائل بیک لنکس جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہوم پیج کے لئے کریٹ کیا جاتے ہیں آرٹیکلز کے لئے کریٹ کریں تو وہ آپ کے آرٹیکل کی رینکنگ کو ڈروپ کر سکتے ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ صرف اور صرف ہوم پیج کے لئے ہمیشہ ہوم پیج کے لئے کریٹ کیا جاتے ہیں اور پرفائل بیک لنکس جو ہوتے ہیں وہ 99% جو پرفائل بیک لنکس ہوتے ہیں وہ ایج ریفز موز وغیرہ کے کرولرز میں شو نہیں ہوتے کوئی ایک آدھ ہی ہوتا ہے جو کسمت سے شو ہو جائے یہ زیادہ تر جو پرفائل بیک لنکس ہوتے ہیں یا کوئی گوگل سرچ کنزول میں جو لنکس کا ٹیپ ہے وہاں پہ شو ہوں گے اور ایک آخری اور سب سے امپورٹنٹ کوسٹن کے کیا یہ رینکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈومین آتھورٹی گوگل کی نظروں میں انکریز کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ کی اور جب ڈومین آتھورٹی انکریز ہوتی ہے تو جب بھی ہم کوئی نیو پوسٹ کرتے ہیں تو وہ ایورج پہلے یا دوسرے پیج پہ آ جاتی ہے زیادہ دسویں پندرویں نمبر پہ تو ایک حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ رینکنگ میں بھی اس کا فرق پڑتا ہے لیکن یہ برینڈنگ سینڈ بوکس جو ہے ان پہ سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے ان کا تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی نیو چیزیں سکھنے کے بلے ہوں گی اللہ حافظ